بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچھولے انڈے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئل لیا ہے کیونکہ اس میں آئل زیادہ ڈلتا ہے پھر میں نے تین پیاز کو جو ہے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھے سے کوئی اس میں پیسیس نہ رہے ہیں اچھے سے ہم میں نے بلینڈ کر کے آئل میں میں ڈال دوں گی اور اس کو میں سوتے کروں گی اچھا سا فرائے کروں گی جب تک یہ اچھے سے فرائے ہوتا ہے فرائے کا پروسس آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ جب بلینڈ والی پیاز جب فرائے ہونے لگتی ہے تو سائیڈوں سے جگہ چھوڑ دیتی ہے آئل سیپریٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا جیسے کتنی پیارا سا پیاز نے کلر چینج کر لیا ہے لائٹ پنک سی ہو گئی ہے گولڈن گولڈن سی اس نے آئل بھی سیپریٹ کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی لسن ادرک لسن ادرک میں ڈالوں گی اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر بھر کے اور لسن ادرک اس میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے ہمارے ہر دیسی کھانے میں لسن ادرک کا استعمال آپ کیا کریں بہت ہی مزیدار ذائقہ آتا ہے اور اس کی اچھے سے بھنائی کیا کریں ہر چیز کی جب ہم ڈالتے ہیں لسن ادرک بھر دیکھیں میں پیاز اور لسن ادرک کی اچھے سے بھنائی کر رہی ہوں کہ بہت ہی پیارا سا ہمارے پیاز کا سنہیرہ کلر اور خوشبودار لسن ادرک اس میں ڈل چکا ہے بس اس کی بھنائی کرتے کرتے بہت ہی اچھا سا اس میں ایک ٹیکچر آ جائے گا اب میں اس میں جو مسالے ایٹ کروں گی وہ آپ دیکھتے رہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس ہیں بہت ہی ایزی ہیں اور بہت ہی مزے دینے والا ہمارا یہ مرک چھولے چانے بنیں گے میں اس میں ہلدی ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کری ہے پھر میں اس میں ایٹ کروں گی لال مرچے اس میں میں نے فل ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے لال مرچے ایٹ کری ہے لال مرچوں سے جو بہت اچھا ذائقہ نکلتا ہے تھوڑی سی اگر آپ کو لگے کہ کم ہیں تو تھوڑی سی آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں پھر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون دھنیا ایٹ کیا ہے اچھا اس ریسپی میں جو ہے مرک چھولے چنے جو ہم بناتے ہیں اس میں دھنیا ہمیں مست ہمیں ایٹ کرنا ہے پھر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے حسبے ضرورت ابھی میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے آگے بھی ہم ایٹ کر سکتے ہیں جب ہم چنے ڈالیں گے تو ہم چیک کرنے گے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا کلر نکل کر آ چکا ہے دیکھیں بہت ہی بہت اچھی سی اور سمودھ سی گریوی بنتی ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے پیاس پیس کے نہیں ڈالتے مگر میں جو ہوں اس میں پیاس پیس کے ڈالتی ہوں جو اس کی گریوی بنے تو سمودھ سی ہو بہت ہی مزیدار یہ گریوی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے دیکھیں میں اس سے تین انگریڈینٹس ڈالیں ہیں پھر اس میں میں ڈالوں گی لونگے اس میں اور کوئی بھی گرم مسالہ نہیں جائے گا اس میں چار سے پانچ لونگے ایڈ ہوں گی لونگوں سے جو اس کا فلیور نکل کر آئے گا نا تو بہت ہی بہترین ہوگا اچھا جب ہم جو ہے سپائسز ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ لونگ ایڈ کریے گا آپ پہلے نہیں ایڈ کریے گا یہ ایک ٹپ ہے اس میں مرک چھولے چنے میں بہت ہی بہترین زائقہ دیکھی جب آپ بعد میں اس میں لونگے ایڈ کریں گے برد دیکھئے میں اس میں اچھے سے اس کی بھنائی کر رہی ہوں کہ آئل دیکھیں سیپرٹ ہو گیا ہے میں نے ہاف کیجی سے کم میں نے چکن ایڈ کری ہے اس میں بہت زیادہ میں نے چکن نہیں ڈالی ہے اور جو ہے آپ اپنی کوئنٹیٹی جو ہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں چکن کی ہاف کیجی یا ہاف کیجی سے بھی زیادہ تو آپ مسالوں کی جو ہے ریشو بڑھا سکتے ہیں اپنی ریسپی کو دیکھ کے تو بس دیکھیں میں نے چکن ایڈ کری ہے بس اس کی ہم بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے میں اچھے سے جو ہے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد صرف میں نے ہاف کپ جو ہے اس میں پانی ایڈ کیا ہے بہت زیادہ مسالہ جو ہے میں نے کہا لگ نہ جائے کہ ہمارا سالن کی ساری شکل خراب ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہلکی سی بھنائی کریں گے کہ جو مسالوں کی جو کچھاپن ہے اور ہمارا چکن کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے کیونکہ بھنائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری چکن بھی کلر چینج کر لیتی ہے مسالہ بھی اچھے سے بھن جاتا ہے بس یہ دیکھئے اس کو جو ہے میں تھوڑی دیر کے لیے ایسی چھوڑ دوں گی کہ ہلکی سے بوائلڈ آ جائے چکن اپنا جوسیس جو ہے اس گریوی میں چھوڑ دیں بہت دیکھئے اس میں جوسیس ہو گئے ہیں نکل گئے ہیں چکن کے اب مسالہ بھی اچھے سے بھن چکا ہے دیکھئے کتنی پیاری شکل اس کی لگ لی ہے ماشاءاللہ سے پھر میں نے اس میں دو درمیانے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں اس کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں جو ہے گریوی بلینڈڈ اچھی لگتی ہے سمودھ سی گریوی اچھی لگتی ہے مطلب ایسی نہیں اچھی لگتی کہ ٹیماتر کے ٹکڑے آ رہے ہیں یا پیاس کی تھوڑی تھوڑی پیسیس ایسے آ رہے ہیں ہر چیز آپ کو اس میں بلینڈ کر کے ڈالنی ہے یہ دیکھئے کتنی زبردست آپ کو اس کی شکل ہی بتا رہی ہوگی کیا زبردست ہماری ریسپی برنے والی ہے آپ یقین کریں آپ اپنے گھر میں ضرور اس کو ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار مرخ چھولے چنے اور میں اس میں انڈے بھی بوائل کر کے ڈالوں گی کیونکہ میرے بچوں کو اس میں انڈے بھی بہت پسند ہے مجھے دیکھئے یہ اچھے سے جو ہے بھون چکی ہے اب میں اس میں سپیشل ایک انگریڈینز بتاؤں گی آپ کو میں نے لی ہے لال مسور کی دال آپ اس کو جو ہے بھگو کے اچھے سے دھو کے بھگو کے رکھ دیں تھوڑی سی پھول جائے گی اب جو ہے آپ اس کو اس میں ایٹ کریں گے جو آپ کو ایک لگتا ہے نا بازار میں تھک سا کیسا ہے وہ لیس آ جاتی ہے تو وہ یہی ٹپ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس میں لال مسور کی دال ایٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایک زبدست سا اس میں ٹپ بتائی ہے کہ اس میں لیس کیسے پیدا ہوگا اس میں ایک تھک نیسی اور بڑا سموز سا جو ہے بڑا اچھا سا اس میں فلیور بھی دے گی اور سموز سا ہماری گریوی بنے گی آپ دیکھتے جائیں اور اس کو بنائیں ضرور اور یہ بہت ہی زبدست ریسپی بنتی ہے یہ دیکھئے بس اس کو میں نے دال کو بھی اسی میں ڈال دیا ہے لال مسور کی دال کو اب میں اس میں تھوڑا سا اس کو پکنے کے لیے چھوڑوں گی کہ دال اس میں اچھے سے گل جائے کیونکہ دال کا گلنا ضروری ہے چکن بھی ہاف دن ہو چکی ہے اور ہمارے چنے تو پورے ہی ڈن ہیں بلکل دیکھئے بس اب یہ اس کو جو ہے میں پکنے کے لیے دال کو چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے بس جس ایک دو منٹ کے لیے چھوڑوں گی کیونکہ اسی گریوی میں یہ پک جائے گی اب میں اس کا جو ہے ڈھکنا ڈھک دوں گی کہ دال اچھے سے اس میں سٹیم میں اچھے سے پک جائے دیکھئے اس کو ہم جو ہے دو منٹ کے بعد اس کا ڈھکنا کھولیں گے اور جو ہے بلکل دال گل چکی ہوگی مسالہ بھن چکا ہوگا چکن بھی گل چکی ہوگی بس اس کو اب میں کھولتی ہوں تھوڑی دیر ہمارا جو ہے ٹائم ہو گیا ہے میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ڈھکا تھا بس یہ دیکھئے ما شاء اللہ کیا زبدس لگ رہا ہے اور موہ میں آ رہا ہے نا سب کے پانی آپ بھی بس گھر میں اپنے ضرور ٹرائے کریں میں تو کہتی ہوں آپ آج کی رات کی ریسپی ہی بلکل یہی بنائیں آج نہیں تو کل ضرور اس کو ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار مرچھولے بنتے ہیں اور بس دیکھیں دال اس میں گل چکی ہے میں اس کو ہلکے سے اور ہلکہ ہلکہ سا بھنائی کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں ڈالنے والی ہوں میں آپ سفید چنیں سفید چنیں آپ کو پتا ہے کس طرح سے بھگو کے بوائل کرتے ہیں سیم وہی پروسس ہے میں نے لیے ہیں آپ کا ایک بڑا جو بول ہے وہ میں نے سفید چنیں لیے ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس کے ساتھ انکلوٹ کیا ہے بس دیکھیں یہ میں نے پورے چنیں بوائل والے اس میں مرخ میں ڈال دیئے ہیں اور بس اس کو میں ہلکے ہلکے سے چلاوں گی بہت ہی اچھا سا یہ دیکھیں فوراں ہی کہتنی ہماری جو اس کی گریوی ہے تھک ہو گئی ہے فوراں چنیں ڈالنے کے بعد آپ کو اس کا ٹیکچر پتہ لگ رہا ہوگا کتنا تھک سی ہماری گریوی بن گئی ہے یہ کمال ہے ہماری لال مسگور کی ڈال کا جیسی ہم چنیں ڈالیں گے تو یہ دیکھئے فوراں ہی ڈال نے بھی اپنا کمال دکھا دیا ہے کہ وہ کیسے ہی تھک ہونے شروع ہو گئی ہے مزیدار سی میں ہلکی سی اس کی بھنائی کروں گی دیکھئے بھنائی کرنے سے ہلکہ ہلکہ سا سارا آئل اوپر آ گیا ہے چنوں میں آئل آنا بہت ہی مست ہے کیونکہ اس کی رونک ہی ہلکی سی تیل سے ہوتی ہے اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت یہ ہمارا جو ہے مرچنیں لگ رہے ہیں آپ جو ہے آپ اس کو میرے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگیں پھر میں اس میں بس 2 ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس میں دہی اٹھ کرا ہے دہی اس میں ہم جب ہمارا پورا جب ہمارا سالن تیار ہو جائے گا ہماری گریوی بلکل ڈن ہو جائے گی تو میں اس میں دہی اٹھ کروں گی کہ بس زیادہ نہیں بس 2 ٹیبل سپون کیونکہ یہ دیکھئے دہی بھی اپنا جو کمال دکھائے گی اس میں بہت ہی زبدس اور لش پش سا جو ہے فلیور نکل کر آئے گا بس اس کو میں نے دہی میں نے اٹھ کر دیا ہے یہ دیکھئے بس اس کو میں ہلکا سا بھونائی کر رہی ہوں کیونکہ آلڈی ساری چیزیں ڈن ہیں ماشا اللہ سے چکن چنے اور دال بھی گل گئی ہے اور بہت ہی بہترین سا یہ جو ہے ہمارا مرش چنے ریڈی ہو گیا ہے بس بس دیکھئے بلکل ریڈی ہے میں اس کی جو ہے لیڈ لگا رہی ہوں ڈھک نہ ڈھک دوں گی کہ ہلکنا سا سارا آئل جو ہے اسی میں سٹیم میں اوپر آ جائے ہلکی آج پہ میں رکھوں گی کہ آئل ہمارا ہلکا اوپر اوپر آ جائے اس کی طریقی اچھے سے بن جائے بس دیکھئے میں نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہلکی آج پہ جو ہے ڈھک کے رکھا تھا اب میں اس کی جو کبر اٹھاؤں گی تو ہلکا دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے ماشا اللہ سے کیا ماشا اللہ زبدست ہے اس کی خوشبو ہی لاج جواب آ رہی ہے ماشا اللہ سے بس یہ بلکل ڈرن ہے بس اس کو ہم ڈھک دیں گے اور میں نے جو انڈے بوائل کرے تھے اس کو میں کٹ کر لوں گی اور اب میں اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کرتی ہوں زبدستہ جائے مروک چھولے ریڈی ہیں یہ دیکھئے زبدست اس کے اوپر تھوڑی میں چھارا دھنیا اور ادرک کے ساتھ گارنش کریں بلکل ریڈی ہے ماشا اللہ ہاں جی چلیں جی ہمارا جو ہے مروک چھولے بلکل ریڈی ہے میں اس کو انجوائے کرتی ہوں بس آپ میرے چینل کو اسی طریقے سے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں کہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں مزے مزے کی تو اب دیں ربیقہ کو اجازت کیونکہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے میں بھی اپنے مروک چھولے انجوائے کرنے جا رہی ہوں اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اب میں نیکس ریسیپی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ